کیا سوچا تھا کیا نکلی میں نے تو ہمیشہ اسے اپنی بیٹی سمجھا اور اس نے ہمیں دھوکہ ریکل ہماری آنکھوں میں دھول چھوکتی رہی اور کیا کیا کرتی رہی وہ مجھے بھی ساریم کے پہچاننے میں کس قدر غلطی ہوئی کس ڈھڑائی سے کہہ رہا رہا وہ کہ جس وقت میں رومی سے ملا وہ کسی کی بہو نہیں تھی انسان اپنے چہرے پر کتنے نقاب سجا کے رکھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا بابی بابی مجھے ایک بار تو بتاتی ساریم کے بارے میں میرے سے جو ہوتا میں کرتی لیکن لیکن انہوں نے تو پاہل کو خیال بھی نہیں کیا اور سب کچھ کر کچھ رہی اگر یہ معاملہ تین سال پرانا تھا تو ہمیں پتہ کیسے نہیں چلا لیکن رومی تو تابش کے ساتھ بہت خوش تھی کیونکہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں نا بابا ہمارا دل ہمارا دماغ بہت سافر ہیں ہم ایسا کسی کے بارے میں سوچی نہیں سکتی اچھا ہوا نا ہمیں سچائی باتا چل گئی میری بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے تو بچ گئی بچ گئی ہی میں تو سارے زمانے میں زلیل ہوئی ہوں سہارم نے منگنی دوڑی ہے مجھ سے اور یہ کر کے انہوں نے چھانے کی ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر رومت سے منگنی دوڑ کر اب اس سے شادی کر لیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے میں اثر تب ہی نہیں ہونے دوں گی پورے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ان کا نام برباد کر دوں گی اپنے غصے کو قابو میں رکھو سہرش اگر تم سارے مکو بدنام کروگی تو تم خود بھی بدناموشہ ہوگی رومی اب آزاد ہے وہ جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے ہمارا حق صرف آہل پہ ہے اور میں کسی بھی صورت میں آہل کو رومی کے پاس رہنے نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گے کہ بھابی میری خوشی ختم کر کے سارے سے شادی کرنے گی نفا رومی تمہیں آہل کو وہاں چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تم کم از کم فیزان انکل اور کاؤسر آنٹی کا ویٹ تو کر لیتی کیسے کیسے ویٹ کرتی میں میں ڈر گئی تھی وہ پولیس بولانے والی تھی ہاں بیٹا تو تمہیں چاہیے تھا نا تو سہرش کو بتاتی تفصیل سے کہ تمہاری سارے ملاقات اتفاقیا تھی اس نے اس نے مجھے ایسا کوئی محکا ہی نہیں دیا کہ میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایکسپلین کروں موسیقی موسیقی